موسیقی شہدین محمد صاحب ہی آکے بانٹیں گے ہمارے ہزگار اور تب تب وہ ویٹ کرتے رہے اس پہ میں آپ لوں گا بہت شکر گزار مجھے سے کہتا ہے کہ آپ کرسی پہ ہیں یا نہیں ہیں عزت کرسیوں کی نہیں ہوتی ہے پوسٹ کی ویلیو نہیں ہوتی ہے ویلیو اس انسان کی ہوتی ہے اس کے اخلاق کی ہوتی ہے اس کے رویہ کی ہوتی ہے تو اس پہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جہاں تک صافیوں کے لیے ہے ٹھیک ہے آج ہم گورنمنٹ آفنسن کی جانب سے جو گرانٹ کے چیک تھے یونین اف جنرلس کیلئے پریس کلپ کیلئے وہ ہم دے رہے ہیں اور یہ میں بتا دوں کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے سبح حکومت کا یا بھی کچھ پارٹی کا کوئی ہم احسان نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری ریسپونسیبیٹی ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ پورے ملک میں مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے وہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف پولٹیکل پارٹیز رہی ہیں ہمارے ملک میں مختلف پولٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹس رہی ہیں لیکن جو صحافت سے رشتہ جو جنرلزم سے رشتہ جو آزادی صحافت سے رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے وہ کسی اور جماعت کا نہیں رہا جو برداشت کا مادہ جو تنقید سہنے کا ایک مادہ ہونا چاہیے جو کرٹیسزم سہنے کی ایک حمد ہونی چاہیے جو ٹالرنس کی ایک ویلیو ہونی چاہیے وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ ہوں جنہوں نے ہمیشہ آزادی صحافت کیلئے جدوجہہ دیں کی اور وہ چھوٹی موٹی جدوجہہ دیں نہیں کی وہ نے سڑکوں پہ نکل کر مارشاء اللہ کے دور میں محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے شہید نے سڑکوں پہ نکل کر جدوجہہ دیں کی آزادی صحافت کے لئے اسی طریقے سے جب محترم آسف ازائی صاحب پہلے پریزنٹ بنے تو جتنے صحافت کے لیے بڑے کام مقرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ آج دل تک وہ نہیں ہوئے وہ انپریسیڈنٹڈ مثالیں ہیں جس کے آپ کے پی ایف یو جے والے اور باقی دوست بھی کراچی میں کی ایو جالے سب اس کے گواہ ہیں تو وہ ایک کمیٹمنٹ ہے اور پھر میں کر رہا ہوں کہ احسان نہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آج کل کافی عرصے سے آداد یہ صحافت میں ایک بہت بڑا چیرنج بنا ہوا ہے ہمارے پاس لوگوں میں برداشت نہیں ہے ہمارے پاس لوگوں میں کرٹیزم سائنے کا امادہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کیRay جب حکومت آئی 2008 کی تو پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ سوچی سمجھی کیمپینیں چلائی گیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ایک پرسنلائز کر کے کیمپینیں چلائی گیں پرسنلائز کر کے کیمپینیں چلائی گیں ایک مہم میں چلائی گئے کہ ان کی کردار پششی کی جائے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہمیشہ اصل حکومت کو پیپلز پارٹی کی ہر گورنمنٹ کو پورٹریٹ کیا گیا کہ یہ سب سے بری حکمرانی یہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نقشہ نکال آ گیا کہ پورے پاکستان میں جو سب سے بری پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہے یہ ایک نقشہ کھیجا گیا ہے ایک پرسپشن کیریٹ کی گئی اور اس میں ہمارے مخالفین تھے جو پیپلز پارٹی کے اوپننٹ تھے ان کی میڈیا نانیجمنٹ شاہد ان سے زیادہ بہتر تھی کہ ہمیشہ وہ ایک پرسپشن کیریٹ کرتے تھے کہ یار پیپلز پارٹی کو برے سے برا چھو کرو ان کو زیادہ برا پیش کرو لیکن پیپلز پارٹی نے وہ بردار سکے اور لوگوں کہتا ہوں جن لوگوں نے پرسپشن کیریٹ کی پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں مختلف پولٹیکل پارٹی کی حکومتیں آئی ہیں مختلف جماعتوں نے حکومتیں کی ہیں اور آپ نے پیپلز پارٹی کو برا پیش کرنی کوشش بھی کی لیکن جتنے بھی تاریخی کام اس ملک کی بہتری کیلئے ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نہیں کی ہیں جو ادوار میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں نہیں تھی کوئی ایک ایسا کام کوئی پارٹی نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے پاکستان کیلئے کیا ہو چاہے آئین دینا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے ملک کو ایٹمی طاقت بنانا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے ملک میں میزائل ٹیکنالوجی دینی ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے اٹھارویں ترمین کو اپنے اصل صورت میں باہر کرنا ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے صدر کے اختیارات پارلیمنٹ کو دینے ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی کرتی ہے صوبائی خود مختیاری دینی ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے این ایف سی ایوارڈ دینا ہے تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے جو صدر کا صوبے کا نام خیبر پخت انخواہ رکھنا ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے آگاہ کے حکم کے بلستان دینا ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے صحافیوں کے لیے آواز بلند کرنی ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے شہید صحافیوں کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے میڈیا کو زیادہ زیادہ آدادی کا حق دینا تنقید کے باوجود ان کو سر پر آنکے بٹھانا وہ پاکستان کی موسپارٹی کیلئے ہے تو اس ملک میں تمام بڑے کام پاکستان کی موسپارٹی میں اب سندھ میں بیٹھا ہوں تو سندھ میں یہ تمام میرے حیدر آباد کے دوست چونکہ شاید کرایچے کی جنرلس کم پہنچ سکیوں اس علاوہ زدگان علاقے میں آپ لوگ سب سے زیادہ پہنچے تھے آپ لوگ خود بھی پہنچے تھے آپ نے صندھ کی صورتحال دیکھی دی آپ لوگ آئی وٹنیس ہوں ایک تبہائی کے مناظر تھے کلاوڈ برسٹ ہو رہے جائے ہم خود جیوٹیوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھے کہ سلاب تاریخی سلاب آیا تاریخی سلاب میں اکیس لاکھ گھر بنانے ہو اکیس لاکھ گھر تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی دے لی ہے کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ کووڈ میں سرکار اور پیپلز پارٹی کے ایمپی ایز ایمینس ایک پیر پہ کھڑے ہوگے ذاتی طور پر کووڈ پہ جو خدمتیں کر رہے تھے وہ کسی چکی رہی ہے چاہے وہ اس وقت ٹیسٹنگ ہو رہا بڑا چالنگ تھا کٹس نہیں مل رہی تھی یا لوگوں کو راشن پہنچانا تھا ہر کوئی اپنی حمد کر رہا تھا وہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کرتی تو ہر اچھے برے حال وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی واہ جماعت ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے آج میرے بھائی محمد حسن نے بھی بات کی کہ جی ایسا کوئی مکنزم بنائے جائے کہ جو ہمارے جنرلسٹ ہیں اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو کوئی زیادہ جلدی پرویٹی ملے جن آسپیٹس کا نام لیا محمد حسن صاحب نے محمد حسن لکھوں تھی ایسا ایوٹی کا نام لیا انہوں نے این آئی سی بیٹی کا نام دیا انہوں نے پھر گھنبرٹ کا نام دیا انہوں نے جی پی ایم سی کا نام دیا تو الحمدللہ الحمدللہ یہی آپ کے پاکستان کی بڑے بڑی ہسپیٹلز ہیں پورے پاکستان میں ان ہسپیٹلز کے مقابلے کی کوئی ایک سرکاری ہسپیٹل موجود نہیں ہے اور الحمدللہ پورے پاکستان کے پیشنٹس اس وقت سندھ میں علاج کروانے آ رہے ہیں اور اگر ہو سکتا ہے کہ میں غلط بل رہا ہوں پیپلز پارٹی کیلئے میں کوئی اشتہاری کوئی چلا رہا ہوں تو میں گزارش کروں گا یہ میرے سارے جنرلز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے واسطے میری طرح سے مطلب صندوق مدللہ حسن صاحب کے لئے ہمیشہ حاضر ہے آپ جا کے ایک معاینہ کریں انویسٹیکشن رپورٹ کیوں نہ کریں یہ ایک نقشہ کھیچا گیا ہے ایک پرسپشن کیریٹ کی گئی اور اس میں ہمارے مخالفین تھے جو پیپلز پارٹی کے اپورنٹ تھے ان کی میڈیا نانیجمنٹ شاہد ہم سے زیادہ بہتر تھی کہ ہمیشہ وہ ایک پرسپشن کیریٹ کرتے تھے کہ یار پیپلز پارٹی کو برے سے برا چھو کرو ان کو زیادہ برا پیش کرو لیکن پیپلز پارٹی نے وہ برناسٹ گیا اور لوگوں کہتا ہوں جن لوگوں نے پرسپشن کیریٹ کی پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں مختلف پولٹیکل پارٹیز کی حکومتیں آئی ہیں مختلف جماعتوں نے حکومتیں کی ہیں اور آپ نے پیپلز پارٹی کو برا پیش کرنی کوشش بھی کی لیکن جتنے بھی تاریخی کام اس ملک کی بہتری کیلئے ہوئے ہیں کوئی پیپلز پارٹی نہیں کی ہے جو ادوار میں پیپلز پارٹی کے حکومتیں نہیں تھی کوئی ایک ایسا کام کوئی پارٹی نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے پاکستان کیلئے کیا چاہے آئین دینا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے ملک کو ایٹمی طاقت بنانا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے ملک میں میزائل ٹیکنالوجی دینی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے اٹھارویں ترمین کو اپنے اصل صورت میں باہر کرنا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے صدر کے اختیارات پارلیمنٹ کو دینے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے صوبائی خود مختیاری دینی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے این ایف سی ایوارڈ دینا ہے تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے جو سگھر کا صوبے کا نام خیبر پخت انخواہ رکھنا ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے آگاہ کے حکم کے بلستان دینا ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے صحافیوں کے لیے آواز بلند کرنی ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے شہید صحافیوں کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو تو پاکستان پیپوس پارٹی دیتی ہے میڈیا کو زیادہ زیادہ آدادی کا حق دینا تنقید کے باوجود ان کو سر پر آنکے بٹھانا وہ پاکستان کی موسپارٹی میں دیئے تو اس ملک میں تمام بڑے کام پاکستان کی موسپارٹی میں دیئے میں اب سندھ میں بیٹھا ہوں تو سندھ میں یہ تمام میرے حیدر آباد کے دوست کیونکہ شاید کرایچے کی جنرلس کم پہنچ سکیوں اس علاوہ زدگان علاقے میں آپ لوگ سب سے زیادہ پہنچے تھے آپ نے سندھ کی صورتحال دیکھی دی آپ لوگ آئی وٹنیس ہو ایک تبہائی کے مناظر تھے کلاوڈ برسٹ ہو رہے تھے ہم خود ڈیوٹیوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھے کہ سلاب تاریخی سلاب آیا تاریخی سلاب میں ایکیس لاکھ گھر بنانے ہو ایکیس لاکھ گھر تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی دے لی ہے کووڈ میں آپ نے دیکھا ہو کہ کووڈ میں سرکار اور پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ایمن ایس ایک پیر پہ کھڑے ہوکے ذاتی طور پہ کووڈ پہ جو خدمتیں کر رہے تھے وہ کیسے چھپی رہی ہے چاہے وہ اس وقت ٹیسٹنگ ہو رہا بڑا چالنگ تھا کٹس نہیں مل رہی تھی یا لوگوں کو راشاں پہنچانا تھا ہر کوئی اپنی حمد کر رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تو ہر اچھے برے حال وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی واہ جماعت ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے آج میرے بھائی محمد حسین نے بھی بات کی کہ جی ایسا کوئی میکنزم بنائے جائے کہ جو ہمارے جنرلسٹ ہیں اور جو وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو کوئی زیادہ جلدی پرائیٹی ملے موسیقی